اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو آپ کے اپنے چینل پر خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح الائٹ بینک اکاؤنٹ آن لائن گر بیٹے اپنے موبائل فون سے صرف اپنی شناختی کارڈ کی مدد سے اوپن کر سکتے ہیں نہ تو آپ کو بینک جانے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کے ڈاکومنٹس یعنی انکم پروف یا پروف آف ایڈریس وغیرہ سبمٹ کرنے کی ضرورت ہوگی یہ اکاؤنٹ ان تمام لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو اپنا کام کرتے ہو یعنی سیلف ایمپلائیڈ ہو سٹوڈنٹ ہو ہاؤس وائف ہو سیلریڈ پرسن ہو انیمپلائیڈ پرسن ہو ڈیلی ویجر ہو ریٹائر پرسن ہو یا پینشنر ہو اور سپیشلی جن لوگوں کے لیے انتہائی مفید اور بہت ہی ضروری اکاؤنٹ ہے وہ ہے آن لائن جو لوگ کام کرتے ہیں چاہے وہ یوٹیوبر ہو چاہے آن لائن سیلر یعنی ای کامر سیلر ہو مطلب جو بھی فری لانسر ہو ان کو میرا یہی مشورہ ہے کہ ای بیل میں آپ کے اکاؤنٹ لازمی ہونا چاہیے ای بیل فری لانسر اکاؤنٹ خاص کر جو یوٹیوبر ہیں ان کو جب یوٹیوبر کی طرف سے باقی بینکس پر پیمنٹ آتی ہے تو ان سے بہت زیادہ چارجز کارٹ لی جاتے ہیں سب سے کم چارجز جو لیتا ہے یعنی سب سے کم فیس آلائیڈ بینکی چارج کرتا ہے تو یوٹیوبر کے لیے بہت ہی ضروری اور فائدہ من اکاؤنٹ ہے تو اچھے لیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ای بیل آن لائن اکاؤنٹ کریشن کا پروسس ہم نے کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور کے اوپر جانا ہے پلے سٹور پہ آنے کے بعد یہاں پر آپ نے لکھنا ہے آلائیڈ بینک آلائیڈ بینک موبائل ایپ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ایپ شو ہو جائے گی then آپ نے انسٹال کے اوپر کلک کرنا ہے ایپ انسٹال ہونے کے بعد آپ نے اوپن کے اوپر کلک کرنا ہے اوپن پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے آلائیڈ بینک کی ایپ اوپن ہو جائے گی اب آپ کے سامنے آپ کو ای بیل کا ہوم پیج شو ہوگا یہاں پر آپ نے نیچے سیکنڈ نمبر پہ جو آپشن ہے اوپن اکاؤنٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر آپ جب کلک کریں گے then آپ کو سب سے اوپر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ then اس کے بعد مائی پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور نیچے آپ کو مائی ای بیل والٹ اکاؤنٹ کی اوپشن دکھائی دے گی اس میں آپ نے سیکنڈ اوپشن مائی پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ اس کو آپ نے سیلیک کرنا ہے آپ جیسے ہی اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے اکاؤنٹ اوپننگ کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ کو کچھ انسٹرکشن دی گئی ہوگی اور جو اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے ریکوائیمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو بتائی گئی ہوگی میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں اس اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو جسٹ آپ کا اوریجنل این ایسی چاہیے ہوگا اور آپ نے ایک سادہ کاغذ پر اپنا سگنیچر کرنا ہے اس سگنیچر کی پکچر لے کر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اس کے علاوہ آپ جس موبائل نمبر کے اوپر اپنا یہ ایکاؤنٹ ریجسٹر کر رہے ہو وہ موبائل نمبر آپ کے این ایسی یعنی آپ کے نام پر ہونا چاہیے تو یہ اس کے لیے کچھ آسان سی ریکوائیمنٹ ہے دن آپ اس کو مزید سکرول ڈاؤن کر لیجئے گا یہاں پر پھر آپ نے نیکس کے اوپر کلک کرنا ہے نیکس پر کلک کرنے کے بعد آپ اگلے پیج کے طرف موو ہو جائیں گے یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے جو آپ کے نام پر ہونا چاہیے موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ نے اپنے این ایسی کی پکچر کو اپلوڈ کرنا ہے یہاں پر آپ کو دو اپشن دیئے گئے ہیں یا تو آپ ڈائریکٹ یہاں سے اپنے آئی ڈی کارڈ کو سکین کر لیں یا آپ کے پاس آلڈی اگر آپ کے این ایسی کی پکچر پڑی ہوئی ہے تو جسٹ آپ اس کو اپلوڈ کر دیں اگر آپ کے پاس NIC کی ایمیجز نہیں ہیں تو then آپ نے یہاں پر click here to scan کے اوپر click کرنا ہے then آپ کا کیمرہ open ہو جائے گا اور یہاں سے آپ نے پہلے NIC کی front side then اس کے بعد back side کو capture کرنا ہے اگر آپ کے پاس آپ کے NIC کی original images ہیں تو then آپ نے اس option کو yes کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے front CNIC image کے اوپر click کرنا ہے then آپ کے mobile کے gallery open ہو جائے گی یہاں سے آپ نے اپنے NIC کی front side کو پہلے upload کرنا ہے اس کے بعد آپ نے CNIC کی back side image کو upload کرنا ہے then نیچے آپ نے I am not a robot کے اوپر click کرنا ہے اور then next کے اوپر آپ click کریں then ایک new page open ہو جائے گا یہاں پر آپ کے mobile number پر جو آپ نے mention کیا ہوگا اس کے اوپر آپ کا ایک OTPI ہوگا وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور OTP لکھنے کے بعد آپ نے next کے اوپر click کرنا ہے اگلے page کی طرف آپ چلے جائیں گے یہاں پر آپ کو دو option دی گئی ہوگی آپ کون سا ایک آنٹ open کرنا چاہ رہے ہیں Islamic یا conventional وہ پر آپ کی اپنی مرضی ہے جو بھی ایک آنٹ آپ select کرتے ہیں میں Islamic ایک آنٹ کو select کروں گا اس کے بعد نیچے آپ کو option دی گئی ہوگی choose your branch یہاں پر کئی دوستوں کو different allied banks کی option دی گئی ہوگی اس میں سے آپ جو آپ کے نزدیک ترین branch ہوگی اس کو آپ select کر سکتے ہیں یا اگر کسی کے پاس show نہیں ہو رہا تو آپ نے پھر نیچے select yourself میں choose branch کو select کرنا ہے اور یہاں پر جو آپ کے قریب ترین branch ABL کی branch ہوگی آپ کے شہر میں آپ کے area میں آپ اس کو یہاں سے select کر سکتے ہیں branch select کرنے کے بعد next کے اوپر آپ نے click کرنا ہے then نیا page open ہو جائے گا یہاں پر آپ سے آپ کے employment details مانگی جائے گی سب سے پہلے آپ نے occupation کو select کرنا ہے آپ self employed ہیں student ہیں housewife جو بھی آپ select کرنا چاہرے ہیں اپنے حساب سے آپ اس میں select کر دیں میں self employed کو select کروں گا then next آپ نے profession کو select کرنا ہے یہاں پر آپ کو بہت ساری option دی گئی ہوگی آپ اس کو scroll down کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کو option ٹھیک لگتا ہے اپنے حساب سے آپ نے اسی option کو select کرنا ہے اس کے بعد next آپ نے mention کرنا ہے کہ آپ کی average monthly income یا salary پاکستانی روپیز میں کتنی ہے اپنے حساب سے آپ نے mention کرنا ہے 30,000, 50,000, 1,000,000 جتنی بھی آپ کی average monthly income بنتی ہے یا salary وہ آپ یہاں پر mention کر دیں اس کے بعد next کے اوپر آپ نے click کرنا ہے یہاں پر آپ نے account tab کو select کرنا ہے current account open کرنا چاہیے یا saving میں current account کو select کروں گا اگر آپ freelancer ہیں یا آپ youtuber ہیں online کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے لئے current account ٹھیک رہے گا آپ اس کو select کر سکتے ہیں اس کے بعد purpose آپ account آپ saving کے لئے account بنانا چاہیے یا foreign remittance کے لئے تو جو بھی youtuber, online seller, freelancer ہیں ان کو foreign remittance select کرنا ہے اور جو لوگ saving کے لئے open کرنا چاہیے وہ saving کو select کر سکتے ہیں جن کے account میں باہر سے پیسے آنے ہو انہوں نے پھر foreign remittance کو ہی select اس کے بعد next کے اوپر آپ نے click کرنا ہے نیا page open ہو جائے گا یہاں پر آپ سے سب سے اوپر پوچھا جاتا ہے do you have proof of income تو اس کو آپ نوہی رہنے دیں next option ہے gender کی آپ gender کو select کر دیں male ہو تو male یا female ہو تو female then آپ نے scroll down کرنا ہے یہاں پر آپ کو option دی گئی ہے select your account یہاں پر آپ کو چھار option دی گئی ہے four different types کے account آپ open کر سکتے ہیں تو جو لوگ online کام کرتے ہو freelancer ہو youtuber ہو online seller ہو e-commerce business run کرتے ہو انہوں نے freelancer digital account کو select کرنا ہے اور جو لوگ کوئی بھی کسی قسم کا online کام نہیں کرتے ان کی account میں باہر سے پیسے نہیں آتے just پاکستان میں انہوں نے اپنے لئے saving یا current account open کرنا ہے تو انہوں نے first option asan digital account کو select کرنا ہے اب جو لوگ جو کسی قسم کے کوئی online کام تو نہیں کرتے لیکن ان کے account میں باہر سے پیسے آتے ہو تو پھر انہوں نے asan digital remittance account کو select کرنا ہے جو second option ہے تو میں یہاں پر freelancer digital account select کروں گا آپ کو جو میں نے option بتا دی ہے اس حساب سے اپنے account کو select کر کے next کے اوپر click کرنا ہے then ایک new page open ہو جائے گا یہاں پر آپ کو کئی option دی گئی ہے اگر آپ US citizen ہیں یا US کے ساتھ کسی قسم کا کوئی link ہے آپ کا تو آپ ان option کو پڑھ کر اس حساب سے yes یا no کر سکتے ہیں باقی جتنی بھی لوگ ہیں آپ نے ان option کو no ہی رہنے دینا ہے اس میں کسی قسم کے آپ نے کوئی changes نہیں کرنی اس کے بعد next کے اوپر آپ نے click کرنا ہے then نیا page open ہو جائے گا یہاں پر سب سے اوپر آپ کو آپ کا full name اس کے بعد father husband name show ہوگا وہ automatically آپ پر show ہوگا اس کو آپ نے as it is رہنے دینا ہے then نیچے آپ کو mother's name show ہوگا mother's name میں آپ کو different option دی گئی ہوگی ایک نام ٹیک ہوگا تو جو صحیح نام ہوگا آپ نے اس کو select کر دینا ہے اس کے بعد place of birth میں آپ کو different option دی گئی ہوگی جو درست option ہوگی اس کو آپ نے select کرنا ہے then آپ نے next کے اوپر click کرنا ہے تو اگلے page کی طرف آپ چلے جائیں گے یہاں پر سب سے اوپر email کی option دی گئی ہوگی آپ نے یہاں پر اپنا email address لکھنا ہے mobile number آپ کا already لکھا then آپ نے scroll down کرنا ہے address بھی آپ کا show ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ next جو آپ کو option دی گئی ہوگی nearest landmark کی بھی آپ کے address کے اس پاس کوئی بھی famous جگہ کوئی school college کوئی masjid ہوگی وہ آپ لکھ دیجئے گا اس کے بعد town تحصیل جو آپ کی ہوگی وہ آپ لکھ دیجئے گا اس کے بعد city کا نام لکھنا ہے country automatically پاکستان شو ہو رہی ہوگی اس کے بعد آپ نے next کے اوپر click کرنا ہے then new page open ہو جائے گا یا پر country of nationally already پاکستان شو ہو رہا ہوگا اس کو آپ نے as it is رہنے دینا ہے next کے اوپر آپ نے click کرنا ہے next پہ آپ کو option دی جائے گی are you a tax resident outside پاکستان آپ اس کو no ہی رہنے دیں پھر آپ نے next کے اوپر click کرنا ہے next پہ click کریں گے تو آپ کو option دی جائے گی کہ آپ کو debit card required ہے یا نہیں آپ اگر account opening کے ساتھ debit card بھی لینا چاہ رہے تو آپ نے yes کے اوپر click کرنا ہے نیچے آپ کو جو optionیں cards کی وہ آپ کو show ہوگی اس کے نیچے آپ کو debit card delivery کی option دی جائے گی card کہا پر آپ کو deliver ہو تو آپ نے جو branch آپ نے select کی ہوگی اسی branch کے اوپر آپ کو card deliver ہوگا اس طرح آپ سے check book کا پوچھا جاتا ہے کہ آپ check book لینا چاہ رہے اگر لینا چاہ رہے تو yes کو select کر دیں نہیں لینا چاہ رہے تو no کو کر دیں ابھی fill work میں card اور check book order نہیں کرنا چاہ رہا اس لئے میں دونوں کو ہی no کر دوں گا اس کے بعد next کے اوپر click کرنا ہے next پہ click کرنے کے بعد آپ next process کی طرف چلے جائیں گے اب یہاں پر آپ نے اپنے signature image کو upload کرنا ہے آپ نے کسی بھی plan paper کے اوپر اپنا signature کرنا ہے اس کی picture لینی ہے اور یہاں پر آپ نے upload signature image کے اوپر click کرنا ہے next option دی گئی ہے آپ نے live picture لینی ہے click here کے اوپر آپ نے click کرنا ہے یا پر آپ نے اپنی selfie لے کر اس کو upload کرنا ہے start کے اوپر آپ click کر دیجئے گا ایک goal circle آپ کو show ہوگا آپ کا face اس goal circle کے اندر آنا چاہیے selfie upload ہونے کے بعد آپ کو successfully کا message آ جائے گا you have successfully completed the task then اس کے بعد آپ نے scroll down کرنا ہے یہاں پر آپ کو option دی گئی select nature of account آپ joint account یعنی کسی اور کو بھی اس account میں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہاں پر اس کو yes کر دینا ہے اور جس second person کو آپ اپنے اس account میں شامل کرنا چاہ رہے ان کی تمام detail بھی آپ نے اس طرح upload کرنی ہے تو میں joint account نہیں open کرنا چاہ رہا اس لئے میں اس کو no رہنے دوں گا اس کے بعد next کے پر کلک کرنا ہے next پر کلک کرنے کے بعد review and submit کا page open ہو جائے گا یہاں پر آپ نے جو جو بھی process کیا ہوگا اس کی ایک پوری summary آپ کو show ہوگی ایک دفعہ آپ اس کو check کر لی جائے گا یہاں پر وہ ساری detail ہوگی جو بھی آپ نے step by step process کیا ہوگا اگر وہ تمام information درست ہے then آپ اس کو scroll down کر دیں یہاں پر آپ کو تین terms in condition دکھائی دیگی اس کو آپ نے accept کرنا ہے اس کو آپ tick کر دیں then اس کے بعد آپ نے submit کے اوپر click کرنا ہے submit پر آپ جیسے click کریں گے آپ کی account creation کا process complete ہو جائے گا اور آپ کی account application allied bank کے پاس submit ہو جائے گی آپ کو abl کی طرف سے اس طرح کی email بھی آ جائے گی submission of my Pakistan digital account opening request اب اس کے بعد آپ نے دو سے تین دن تک wait کرنا ہے دو سے تین دن میں آپ کا account create ہو جائے گا two or three working days ہوگا such days and days میں account نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب آپ کا account create ہو جائے گا آپ کو abl کی طرف سے اس طرح کی email آ جائے گی جس میں آپ کو abl کی طرف سے بتا دیا جائے گا کہ آپ کا account open ہو چکا ہے ساتھی آپ کو آپ کا account number اور ibm number اسی email میں send کر دیا جائے گا تو یہ تھا اس کا complete process کہ آپ نے کس طرح اپنا alite bank online account create کرنا ہے یہ email آنے کے بعد آپ کا account create ہو چکا ہوگا آپ اپنے account کو use کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو step by step practical کر کے دکھایا کہ آپ نے کس طرح اپنا abl account online open کرنا ہے مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو like اور share ضرور کیجئے گا چینل کو بھی subscribe کر دیں آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ مجھے